آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کی ایک اور پیشی تھی اور جو پچھلی دفعہ یعنی انیس تاریخ کو جو متفقہ طور پر تیع ہوا تھا کہ ستائیس اٹھائیس انتیس یہ تین دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دلائل مکمل کرنے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم نے کچھ کہنا ہے تو پھر فیصلہ محفوظ ہونا تھا لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں پھر مزید کچھ توالت آئی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ موقف اپنایا کہ ہائی کورٹ کی تازہ ترین جو رولنگ ہے جس میں ایک مہینے کا قدغن ختم کیا گیا تھا اس کے مطابق تمام جماعتوں کی جو غیر قانونی فنڈنگ کے معاملات چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ان سب کو اکھٹا کیا جائے اور اکھٹا حتمی فیصلے جو ہے سب کے ساتھ کیے جائے اس پہ انہوں نے بڑے دلائل دیئے اور ان کے وکیل نے پوری کوشش کی کہ دلائل کے ذریعے یہ وہ ثابت کرے کہ یہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ تمام جماعتوں کے کیسز چاہے ایک جماعت کا کیس دوہزار چودہ میں ہو چاہے دوسری جماعت کا کیس دوہزار سترہ میں ہو یہ ایسا ہی ہے جس طرح آپ کوئی مطالبہ کریں کہ کرکٹ کا ون ڈے ورلڈ کپ ہے اور تمام میچز ایک ہی گراؤنڈ میں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے اور ایک ہی وقت میں سیمی فائنل ہونا چاہیے اور ایک ہی وقت میں فائنل بھی ہو جانا چاہیے تو یہ بڑی مزہ کا خیز میرے نزدیک یہ دلیل تھی لیکن اس کے پیچھے روح اور مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح اعتصاب سے بچا جائے کسی طرح اس کیس کو مزید توالت دی جائے جہاں تک نائن صافی کا تعلق ہے تو نائن صافی تو ہم سے ہو رہی ہے جو ایک کیس سات سال اور چھے مینے چلا جس کیس میں دو ہزار سات سو دن ہو چکے ہیں کم از کم پینسٹھ ہزار سے زیادہ گھنٹے ہو چکے ہیں ایک سو اسی پیشیاں ہو چکی ہیں پچاس سے زیادہ ایڈجنمنٹ موشنز فائل ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے نو وکیل بدل چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے نو ریٹ پٹیشنز کی ہیں کسی نہ کسی بہانے کہ اکبر اس بابر کو کیس سے الگ کیا جائے اکبر اس بابر کو یہ جو دستاویزات ہیں وہ نہ دی جائیں مقصد توالت تھا جبکہ خود اپنی مخالف جماعت کی سکروٹنی نہ صرف کیس کیا بلکہ اس کی سکروٹنی میں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خوشائن بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استعداہ کو کہ تمام جماعتوں کے کیس ایک ساتھ سنے جائیں اور تمام کا حتمی نتیجہ ایک وقت میں ہو اس کو مسترد کیا ہے اور بڑے واشگاف الفاظ میں مسترد کیا ہے کہ یہ ایسا آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے الیکشن کمیشن تمام جماعتوں سے انصاف کرے گی الیکشن کمیشن جب ہائی کورٹ لیول پلینگ فیڈ کی بات کرتا ہے تو الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کیسز کو ایک ساتھ سنا جائے اور ہمارے وکیل نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر دس قتل ہوتے ہیں ایک قاتل پکڑا جاتا ہے تو وہ ایک قاتل کہتا ہے کہ باقی نو قاتلوں کو جب تک آپ نہیں پکڑتے اور ایک ساتھ فیصلہ نہیں سناتے آپ میرے خلاف بھی کیس پہ پیشرفت نہیں ہو سکتی دوسری بات ان کو ان کے وعدے کے مطابق آپ سب گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے پشلی دوہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ستائیس اٹھائیس انتیس کو اپنے حتمی دلائل دیں گے تو اس پہ آج انہوں نے یہ دلائل دیئے کہ چونکہ تیس دن کا قدغن ختم ہو گئی ہے تو اب وہ مزید تیاری مانگتے ہیں مزید اس کو اپنے کیس کے تیار کریں گے اور مزید اس کو اپنی آرگومنٹس پیش کریں گے جس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دس تاریخ سے دس مئی سے اپنی جو حتمی آرگومنٹس ہیں وہ ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو چند دلوں میں مکمل کر کے یہ پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا ہماری یہ استعداء ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک فریق سے زیادتی ہوئی ہے اگر کسی ایک فریق کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اگر کسی ایک فریق کے ساتھ یہ تسلسل سے مختلف حربیں اختیار کر کے اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو پامال کیا گیا ہے تو وہ ہم ہیں وہ میں ہوں میں نے آپ کو اتنا لمبا تورا ایک ہسٹری بتائی اس کیس کی کہ میرے کیا حقوق ہیں ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ اس کیس کو آپ مکمل کریں اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کریں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں فل فور الیکشن چاہیے دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ بھروسہ نہیں ہے ان سے استیفے لیے جائیں تو اگر یہاں فرض کیا الیکشن کمیشن یہاں نہ رہا تو نیا الیکشن کمیشن بننے میں بھی تو بڑا لمبا وقت لگتا ہے اور اس وقت تو اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے تو یہ تو متضاد دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو مسخرے بنا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن فوراں کیا جائے دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے تو نیا الیکشن کمیشن آتے آتے تو بڑا وقت لگے گا تو پھر کیا ہوگا پھر فوراں الیکشن کیسے ہوں گے اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کمیشن کے کٹیرے میں ہیں ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں بے قائدگیوں کے فنانشل مس ریگوریلیٹی کے قانون کی دھجیاں اڑانے کے غیر ملکی فنڈنگ کے غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ کے غیر ملکی کمپنیوں کے فنڈنگ کے اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں اسی لئے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہ سکوٹنی کمیٹی میں ہر وقت یہ تمام چیزیں آگئی ہیں ایسے منصف کے سامنے اعتجاج کرنا کہ آپ استیفہ دیں میرے نزدیک ہمارے نزدیک یہ فیشنزم ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے ان کے خلاف قانونی کانوائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانچ سو یا کل تو خیر تیس کے قریب لوگ سے اتنے لوگ لا کے کھڑے کر دیں اور ججز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں تو پھر جو جتنا بڑا مجمع لائے گا تو پھر وہ ججز کو متاثر کرتا پھرے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم موب جسٹس سٹریٹ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں یہ وہ طریقے واردات ہوتی تھی جو فیشس کرتے تھے جو ہٹلر کرتا تھا جو مسلونی کرتا تھا جو فرانسسکو فرینکو کرتا تھا اسپین میں یہ ایک خطرناک روش ہے میں بارہا یہ یاد دلاؤں گا اور میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک میں انتشار پھیلا کے اور ادھر مظاہرے کر کے آپ فورن فنڈنگ کیس سے بھاگ جائیں گے آپ انصاف کے کٹیرے سے آپ کو کوئی ریایت مل جائے گی یا آپ کو اعتصاب آکنی ہو چکے گا انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں اس کیس کو منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا چاہے مجھے سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے آج آپ نے پھر التوا کی کوشش کی مختلف حرمے اختیار کیے دس مئی ہو گیا دس کے بعد پندرہ ہو جائے پندرہ کے بعد بیس ہو جائے لیکن اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے آپ کو حتمی فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے استیفہ دینا ہے آپ پہ سنگین عظامات لگ چکے ہیں آپ پہ مزید کورپشن کے سکینڈلز آ گئے ہیں آپ نے پوری زور لگایا آئین اور قانون کی دھجیں اڑاتے ہوئے کہ میں اقتدار سے چمٹانا ہوں آپ وہ شخص تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مدینہ کی ریاست کام کروں گا مدینہ کی ریاست میں جب کوئی توشہ خانہ میں سامان آتا تھا تو وہ اس کا امیر اس کو چاٹنی رہتا تھا یہ پاکستان کی ملکیت تھی پاکستان کے تحفے تھے اگر میں کسی فقیر کو بھی ایک تحفہ دوں وہ اس تحفے کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے آپ تو کہتے تھے کہ میں ملکوں کے نام اس لیے نہیں بتا رہا جنہوں نے ہمیں تحفے دیئے کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو کیا ان کے تحفے بزار میں بیچنے سے آپ نے پاکستان کیلئے عزت کمائی تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اور بھی ابھی سکیٹلز آئیں گے اور بھی ان کی حقیقت سامنے آئے گی اور بھی ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو ثابت کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کے نیچے پاکستان کی تاریخ میں خربترین حکومت تھی یہ ابھی حقائق یہ بھی سامنے آئیں گے اور کیسے جب سامنے آئیں گے تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیرمنشپ سے آپ استیفہ دیں آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایک الیکٹرل باڈی بنائیں جو اس کی قیادت کا فیصلہ کریں اور انڈی انٹرم جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے وہ اس کے معاملات کو سنبھالیں اس تحریک انصاف کی تشکیلیں نہ کریں آپ ناکام ہو چکے ہیں آپ کم ذمہ داری خود قبول کریں گے آپ مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں لیڈر استیفہ دیتے ہیں آپ کب استیفہ دیں گے it is your time to design now because you are now destructive for پاکستان تحریک انصاف ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بچانا ہے ہم نے اس کی اثر اور تشکیل کرنی ہے ہم نے اسے قرارت لوگوں کو پاک کرنی ہے ہم نے اس میں بادشاہت ختم کرنی ہے ہم نے ورکروں کو میرٹ دینا ہے ہم نے اس الیکشن کی تیاری کرنی ہے آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں آج اگر آپ فیصلہ کریں تو کوئی راہ بنتی ہے آج آپ استیفہ دیں پیچھے اٹھیں ہم ایک پولیٹیکل پروسس کے ذریعے اس تیڑی کے انصاف کو دوبارہ زندہ کریں گے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا